بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لیالا اعبدالذی فطرنی و ایلیہ ترجعون صدق اللہ مولان العظیم تیسویں پارے کے شروع میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے اور سورہ یاسین میں چار بنیادی مضامین تھے توحید رسالت آخرت کتاب یہ چاروں مضامین قرآن میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں اور انہی مضامین کی قرآن بہت وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ تشریح کرتا ہے اور اسی طرح سے باطل نظریات کو رد کرتا ہے ان چاروں بنیادی نظریات کے متعلق جو باطل سوچیں پائی جاتی ہیں اور باطل پرست یہود نسارہ منافقین مشرقین ان تمام کی سوچوں کی قرآن تردید کرتا ہے اور ان مضامین کو بہت مدلل انداز سے قرآن بیان کرتا ہے اور سورہ یاسین میں یہ چاروں مضامین کو بہت مدلل انداز سے بیان کیا گیا اور چار مقالمات اس میں ذکر کیے گئے پہلا مقالمہ ہے رسولوں کی ایک جماعت کا مقالمہ قوم کی بستی والوں کے ساتھ ہے اس مقالمے کو ذکر فرمایا اور اس مقالمے کو ذکر کر کے رسالت کے مضمون کو اجاگر کیا اور واضح فرمایا اور دوسرا مقالمہ ہے اسی بستی کے لوگوں کا ایک شخص کے ساتھ اس ایک شخص نے رسولوں کی تعیید کی اور ان کی بات کو حق قرار دیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ نہ تم سے عجر کا مطالبہ کرتے ہیں نہ تم سے کسی اور شہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور مزید یہ کہ یہ ہدایت یافتہ ہے تو ان کی پیروی تمہیں کر لینی چاہیے تو جب اس نے یہ بات کی تو قوم اس کی مخالف ہو گئی بارال وہ ڈٹ گئے اس توحید پر اور اللہ کے احکام پر ایمان پر تو قوم نے انہیں قتل کر دیا تو وہ مقالمہ یہاں دوسرا ذکر ہے کہ ایک حق کی تعیید کرنے والے کی بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ پاک نے اس کی تقریر کو قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی اور جب اس کی شہادت ہو گئی تو اس نے یہ تمنا کی کہ ہائے کاش اللہ نے مجھے کتنی عزتوں سے نوازہ ہے آخرت میں اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دی ہیں کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت اتا فرمائی ہے اس کی یہ دلی تمنا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو شخص حق کی تعیید کرتا ہے اور حق والوں کی تعیید کیا کرتا ہے ان کی مدد کیا کرتا ہے وہ شخص اللہ کی یہاں کتنا مقرب ہوتا ہے کہ اس کی آخری تمنا کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں جگہ اتا فرمائی اور پھر اسی طرح سے آخرت پر کچھ دلائل ذکر فرمائے یعنی بعض بعد الموت پر دلائل ذکر کرتے ہوئے اور پھر سور پھوکے جانے کا تذکرہ کہ جب سور پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ الَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یہ سب کے سب اپنے پروردگار کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تیسرا مقالمہ پھر پروردگار کا اے مجرمو جدا ہو جاؤ دنیا میں تم نیک و کاروں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور وہاں ہر ایک کو تمہاری برائیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا آج ہر گناہ اس کا واضح ہوگا اور رامع عمل لیے ہوئے فرشتے سامنے آ جائیں گے اپنے آزا اس کے خلاف گواہ ہوں گے آج ہر مجرم جدا ہوگا اسے پتہ چل جائے گا اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی ٹکرنا اور تمہارا سری دشمن ہے اور تمہیں کہا تھا صرف میری ہی بندگی کرنا اور یہی راستہ ہے انسان کہے گا کہ میں نے تو شیطان کی بندگی نہیں کی ہے میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں شیطان کی پوجہ میں کہاں کرتا ہوں شیطان کی عبادت میں کہاں کرتا ہوں تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہی تو شیطان کی بندگی ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاً كَثِيرًا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم سے پہلے کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ظالم نے اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج تمہیں اپنے کفریہ شرکیہ نظریات و اعمال کی وجہ سے آج تمہیں اس جہنم کے اندر جانا ہوگا یہ معذرت کرنے کی کوشش کرے گا اللہ زبانوں پر مہر لگا دے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ہاتھ بولیں گے پیر گوائیاں دیں گے جسم کے اعزاء گوائیاں دیں گے تو یہ وقت آنے والا ہے انسان کو سملنا چاہیے سمجھنا چاہیے وَلَوْنَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَى آئِنِهِمْ اس دنیا میں اللہ پاک اگر ایک شخص گناہ اور نافرمانی کر رہا اور اللہ نہیں پکڑ رہا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک اتالہ تم سے غافل ہے کہا ہم چاہیں تو ہم تمہارے شکلوں کو مسخ کر دیں اور ہم چاہیں تو اسی جگہ پر کھڑے کھڑے تمہیں پتھر بنا دیں لیکن انسان کے لیے اللہ پاک بڑا مہربان ہے وہ اس کی توبہ کا منتظر ہے یہ دن کو آئے دن کے گناہ کر کے شام کو آتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے شام گناہ کر کے صبح کو آتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور چوتھا مقالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کافر ایک آخرت کا منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکاری توحید کا انکاری ایک ہڈی اٹھا کے لیایا وہ سیدھا کسی قبر سے انسان کی ہڈی اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اسے مسل رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے مَنْ يُحْيِيَ الْعِظَامَ وَهِيَ الْعَمِيمِ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا یہ کیسے زندہ ہوگی الجیب جواب دیا قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنشَآهَا أَوَّلَ مَرَّ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اس بوسیدہ ہڈی کو وہی پروردگار زندہ کرے گا وہ جمع کرے گا اور اس سے وہ انسان بنائے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کی ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِنْ عَلِيمِ اور وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ اس کے ذرات کہاں منتشر بکھرے پڑے ہیں وہ سب جانتا ہے کچھ ذرات سمندر میں چلے گئے کچھ ہواوں میں چلے گئے کچھ درندوں کے پیٹوں میں چلے گئے کچھ یہاں پڑے ہوئے ہیں وہ سب ذرات کو جانتا ہے اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جس پروردگار نے آسمانوں کو بنایا زمینوں کو بنایا کیا وہ قدرت نہیں رکھتا اس بات کی کہ اس جیسا انسان دوبارہ پیدا کرے بھلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اور وہ خوب جاننے والا ہے اور وہ خوب پیدا کرنے والا ہے اچھا پیدا کرنا پتنی کتنو طویل وقت لگے گا کہا نہیں نہیں بس وہ یوں کہے گا پیدا ہو جا اس کا عمر آئے گا سب کے سب وجود میں آ جائیں گے اس طرح سے زمین سے اگیں گے اس طرح سے نکلیں گے جیسے بارش کے بعد سبزہ نکلتا ہے اس طرح سے سب کے سبز اللہ کے حضور پیش ہوگے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا ہم تمہارے جسم کے اعزا کو اسی طرح سے دوبارہ جوڑیں گے تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی جوڑیں گے وَالصَافَاتِ صَفَّةِ وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَةِ سورہ صافات ہے اس کے اندر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ملائکہ اور جنات یہ بھی اللہ تبارک تعالی کی مخلوقات ہیں اللہ کے بندے ہیں اصل میں مشرقین کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مخلوقات نظر نہیں آتی ان کے اندر شاید کچھ معبود ہونے کا رب ہونے کا ان کے اندر کچھ انصر پایا جاتا ہے لہٰذا انہوں نے ملائکہ کی بندگی کرنا شروع کر دی ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جنات بھی نظر نہیں آتے شاید ان کے اندر بھی معبود کا کوئی انصر ہو سکتا ہے اور انہوں نے جنات کو اللہ کی بیویاں قرار دیا اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کہا ظالمو کیسے نظریات تم جمائے رکھے ہوئے ہو کیسے نظریات تم قائم کرتے ہو اللہ تبارک تعالی بیٹوں سے بھی پاک ہے بیٹیوں سے بھی پاک ہے بیبیوں سے بھی پاک ہے یہ تو تمام کی تمام عادات و عطوار یہ تو مخلوق کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان مخلوق کی عادات اور حوائج اور ضروریات سے مبرہ اور منزہ ہے اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے ہاتھ باندے ہوئے کھڑے ہوں گے تم ملائکہ کو اس لیے پوچھتے ہو کہ یہ قیامت میں ہمارے سفارشی ہوں گے تم جنات کو اس لیے پوچھتے ہو کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے یہ تو سب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یہ تو خود عذاب سے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے تو یہ باطل نظریات کو رد کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر اور اس کے بعد سورہ سعاد ہے اور سورہ سعاد میں یہ سمجھایا کہ حق اور باطل میں جدال رہے گا حق اور باطل میں جدال رہے گا مقابلہ رہے گا بالآخر غلبہ اللہ نے حق ہی کو عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے احوال و حالات سنائے گئے ہیں چنانچہ اسبرعلا ما یقولون وذکر عبدنا داوود آپ ان کے جملوں پر ان کے استہزا پر یہ جو آپ کا استہزا کریں آپ کے دین کا استہزا کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں آپ سبر کیجئے وذکر عبدنا داوود از الائید آپ داوود کی زندگی کو یاد کریں اللہ تبارک اللہ نے انہیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی تھیں کیا اللہ نے ان کو معجزات دے رکھے تھے آپ وہ یاد کریں اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات سنائے انہوں نے مسائب میں پرشانیوں نے کس طرح سے مسائب اور پرشانیوں میں اللہ کو پکارا وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہ انی مسن یا شیطان بن نصب وعذاب حضرت ایوب علیہ السلام مسائب میں گیرے گئے پرشانیوں میں مبتلا ہوئے لیکن ان پرشانیوں اور مسائب میں انہوں نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام اليساء علیہ السلام ذلکف علیہ السلام ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخِّيَارِ یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے لیکن دنیا میں مسائب سے ان کو گزارا گیا آلام اور پرشانیوں سے ان کو گزارا گیا اور حق کی خاطر انہوں نے بھی تکالیف اٹھائی ہیں لہٰذا آپ پر بھی یہ حق کی خاطر یہ تکالیف آئیں گی یہ مسائب اور پرشانیاں آئیں گی اس کے بعد سورہ زمر ہے اور سورہ زمر در حقیقت تمہید ہے آنے والی ان سات سورتوں کی جو حامیم کے لفظیں شروع ہو رہی ہیں جن کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے اور اس میں یہ سمجھایا کہ دین صرف اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کے لیے پکار صرف اللہ کے لیے مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو قل انی امیرتو ان اعبداللہ مخلص قلہ الدین مجھے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی بندگی صرف اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے احکام کو میں سب سے پہلے میں تسلیم کروں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ ہی کی بندگی کرو فاعبدو ما شے تم مندونی تمہیں جو چاہنا جو تمہارا جی چاہے کرو تم جس کی چاہو بندگی کرو مجھے اپنے پروردگار کی بندگی کرنی ہے الا للہ الدین الخالص صاف صاف شروع میں بھی فرمایا علال اللہ الدین الخالص کہ دین صرف اللہ کے لیے بندگی صرف اللہ کے لیے جھکاؤ صرف اللہ کے سامنے ہے سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے مجھے سجدہ نہیں کرنے تم جسے چاہو پوجو جسے چاہو تم جس کی بندگی کرو مجھے اپنے پروردگار کی بندگی کرنی ہے اور والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الاللہ جو لوگ اللہ کی بندگی میں لگتے ہیں اور غیروں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں اور ان کے لیے اللہ پاک نے بڑا انعام رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی عزتیں رکھی ہیں افمن شرح اللہ صدرہ لِلِاسْلَام اللہ پاک جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے یہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے اور اسلام سینہ اسلام کے لیے کھل جانے کا مطلب کیا ہے کہ شریعت اس کا مزاج بن جائے نماز پڑھ کے اس کو لطف آنے لگے زکاة ادا کر کے اس کو مزا ہے اس کو حلاوت نصیب ہو روزہ رکھ کر اس کو حلاوت نصیب ہو ذکر کر کے اس کو حلاوت نصیب ہو گناہ کر کے یہ رنجیدہ اور پرشان ہو جائے بے قرار ہو جائے یہ ہے شرح صدر اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اس کی کوئی پہچان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کی کیا پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے آخرت کا شوق لگ جائے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر لگ جائے یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آگئی تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اللہ پاک یہ سب سعادت ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دور الحب